آج جو درکمولا میں ایک ٹیڈرز فیڈریشن کے حوالے سے جو الیکشن ہوا ہے یہاں پہ جو پھائیاز صاحب بیسے تھے آمید وارت تھے انہوں نے الیکشن اپنے نام جیت کروایا ہے اس سلسلے میں ہمیں ایک عام شہر اس جاننے کی کوشش کریں گی کیا یہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بہت اس بارے میں روشنی ڈالیں جناب میرا نام مشتاقہ مدرتر ہے میں یہاں درکمولا میں رہتا ہوں الیکشن آج ہوا لیکن میرے خیال سے پچھا سٹھ سال کے بعد الیکشن ہوا آج تک تو الیکشن نہیں ہوتا تھا اب ہم بھی خوش ہے کہ انہوں نے الیکشن کیا اپنا پریزیڈنٹ چنائیا دکانداروں کو بھی پرابلم ہوگی وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ کنڈیٹ اچھا ہے یہ کنڈیٹ دیاندار ہے یہ ہر مسئلے میں پھر بھی آتا تھا تو اب تو اس کی زمواری بنتی ہے تو عام شہریوں کو بھی اگر کوئی پریشانی ہوگا یہ اس ٹائم بھی دشوارہ نہیں کریں گے بازار میں پرابلم ہے اگر وہاں پہ لائٹے لگیں گے سری نگر سے بندہ آتا ہے بہت پرابلم ہوتا ہے گھر جانے میں بہت دکت ہوتی ہے انسان ڈرتا ہے وہاں بمہ مجھا کے نیچے اترنا پڑتا ہے اتنے کتے رہتے ہیں بازار میں اگر وہاں پہ لائٹے دو چار ہوتی اگر تھوڑا اڈا ایک ہو جاتا گاڑیاں سائڈ میں ہو جاتی وہاں پہ دکان جو ہے دکانوں میں خریدار کو بھی سویلیت ہونا چاہے اسلام علیکم ناظرین کومی ٹائمز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اس وقت کومی ٹائمز کا پورا عاملہ درگمولا ایریا میں ہے جہاں پر ٹریڈرز یونین فیڈریشن کا الیکشن ہوا تھا اور فیز احمد وانی صاحب نے آج یہ الیکشن جیتا ہے درگمولا کی پوری ہسٹری میں درگمولا مارکٹ کی پوری ہسٹری میں یہ پہلی بار ایسا الیکشن ہوا ہے جی فیز صاحب پہلے تو آپ کو مبارک بار ہماری طرف سے سلامت آپ کو بھی یہ درگمولا میں آج پہلی بار یہ جی 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 آج پہلی بار ہے کم سے کم یہ درگمولا جو مارکٹ کم سے کم یہ سنتالیس سے یہ مارکٹ نائنٹی فورٹی سیون سے لیکن آج تک اس میں الیکشن ہی ہوا کبھی کبھار کوئی اگر کوئی پریزیڈنٹ بنتا بھی تھا لیکن وہ تو ایسے ہی بناتے ہیں نیم لیڈی یہ پریزیڈنٹ ہوا لیکن آج تک ایسا الیکشن یہ پہلی بار ان چالیس یا پنچاس سال کے بعد پہلی بار ایسا الیکشن ہوا جس میں ہم دو کنڈیٹ تھے پہلے تو تین تھے لیکن اس کا فارم ریجکٹ ہو گیا اس کا تھوڑا بہت وہ ڈاکومنٹ میں پرابلیم تھی اور جائج صاحب نے اس نے شٹے بھی کیا تھا اس میں جائج صاحب نے اس کا فارم ریجکٹ کیا اس کے بعد ہم دو کنڈیٹ اس میں تھے ایک تھا محمد صاحب پیر اور دوسرا تھا میں فیاض عمروانی تو آج ہمارا یہ الیکشن تھا سولہ دسومبر کو بروز بریسوار صبح دس بجے سے ہم نے رکھا تھا یہ دو بجے ایک بجے تھا اور اس میں ہم نے اگنوشیشن کو دعوت دی تھی جس میں تاثردار صاحب تھے زڑیو صاحب تھے بیڑو صاحب تھے اور دو بینک کے مریجر جیسے گرامی بینک کے مریجر صاحب تھے اور جمعہ کشمی بینک کے مریجر اور دو ٹیچر تھے دنوں نے کاؤنٹنگ شروع کی بازارتہ الیکشن تھا صاحب شفاب ہوا اور اس میں وان نائنٹی کی ایک سو تریانے وی دکاندار تھے جو رہیش ٹھوڑے کم سے کم بروگم اللہ میں ڈائیسو دکاندار ہے باپ کی نے رہیش ٹیشن نہیں کی تھی وہ لیٹ ہوئے لیکن یہ ووٹر لسٹ بنا تھا اور آج صبح دس بجے ہم نے شروع کیا تو اس میں ایڈمیرسٹریشن فلیس دپارٹ میں تو بشتاق صاحب جو باب سر وہ بھی وہاں موجود تھے اس نے اپنے عملہ بھی وہاں بیجا تھا تو بڑی شعب شفاب سے الیکشن ہوا تو الیکشن میں ایک سو تریانے وی ووٹ میں سے ایک سو چھاہتر ووٹ پال ہوئے ایک سو چھاہتر میں سے دو ووٹ جو ریجرٹ تھے باقی ایک سو چورہتر ووٹ جو بلکل سیلیکٹر تھے اس میں سے میں نے ایک سو یہ بارہ ووٹ اور محمد ساکر پیر نے بہت سٹھ ووٹ لے لیے اور میں نے کم سے کم پنچاس ووٹوں سے سبکت حاصل کی جیت حاصل کی اور اس میں ہم اب یہ انشاءاللہ اور آمان چاہے ووٹ کسی دکاندار نے ڈالا یا نہ ڈالا میں سب کا پریزیڈنڈ ہوں جو بھی میرے ہاتھ میں ہوگا میرے ہاتھ میں ویسے کچھ یہ تو دکانداروں کا ہے البتہ یہ یہ درگملا جو ٹریڈ یہ نیا بنا ہے اس میں بہت سارے مشکلات ہیں مارکٹ میں جیسے یہاں سڑکیں بنیادی مسائل یہاں کے سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں گلی کوچیں ٹھیک نہیں ہیں دکاندار بیچارے ویسے بھی نہیں ہیں جیسے ہونے چاہے ایسے تھوڑے بہت کم کوئی کمزور دکاندار ہے کوئی بڑا دکاندار ہے ایسے ویسے تو ویسے مارکٹ ٹھیک ہی ہے لیکن یہاں خاص وہ نہیں ہے جیسے یہاں گاڑیوں کا وہ اڈانی ہے ان کے لئے یہاں ظاہر ہے انیس سو سنتالیس سے اگر یہ مارکٹ یہاں پر موجود ہے انیس سو سنتالیس سے ابھی تک لگ وقت ساتر سال ہونے لگے تو ستر سال میں جو نہیں ہوا ہے اس مارکٹ کے لئے یا جو ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا تو آپ کی کیا مطلب کوشش رہے گی انشاءاللہ اور رحمان ہم آگے جو بھی ایڈنسٹریشن ہوگا جیسے ڈی سی صاحب ہوگا یہاں ہمارے تحصیل دار صاحب ہیں یہ تحصیل ہے فیلال درگ ملائک تحصیل ہے ہمارے یہاں تحصیل دار صاحب رہتے ہیں ہم ان کی نوٹس میں ملائیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا جیسے ہم ان سے کہیں گے جو وہ ڈیولپ کرنا چاہیں گے اگر وہ اس سے پہلے چاہتے تو کرتے لیکن کیا نہیں اگر اس سے آگے وہ چاہیں گے تو کر سکتے ہیں بدقسمتی بات یہ ہے کہ آگے وہ چلتا نہیں ہے کچھ یہ تو ایسے ایسا کام کرتے ہیں جس سے پبلک کبھی خوش نہیں ہوتا ہے اگر آئندہ یہ ایسے ہمارے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ کارپلیٹ کریں گے ہم بھی ان کے پاس جائیں گے جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہو سکے گا کہ ہم خاص کر ایڈمیسیشن خاص کر ڈی سی صاحب کے پاس جائیں گے ڈی سی صاحب کے پاس پھندس ہوتے ہیں اگر درگ ملائک کی طرف توجہ دیں گے وہ وہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہوگی باقی اور کیا ہم کیا کر سکتے باقی جو مسائل ہوگا دکاندار کا انشاءاللہ اور آمد چاہے چھوٹا دکاندار ہے بڑا دکاندار ہے اس کا تنازہ یا تو کبھی کسی گراک سے ہوگا یا اس کا تنازہ مال کی دکان سے ہوگا اس میں جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اور آمد چاہے مال کی دکان ہو چاہے دکاندار ہو دونوں کے ساتھ انصاف ہوگا برابر ہوگا اس میں انشاءاللہ جو بھی میری قیادت ہوگی اس میں خوب خدا ضرور ہوگا کیا مسیح دینا چاہیں گے آپ پبلک کو بھی اور جو اپنے دکاندار حضرات خاص طور سے اپنی فیڈریشن فیڈریشن تمام دکاندار بھائیوں کو میں اپنی طرف سے مبارک بات دیتا جنہوں نے مجھے کامیاب کیا اور انشاءاللہ اور ہم ان کو توقع میں مجھے ان سے توقع ہے انہیں مجھ سے توقع ہے میرے دروازے ہمیشہ ان کے لئے کھلے رہیں گے جب بھی کبھی وہ مجھے بلائیں گے میں ان کے لئے حاضر ہوں فیہا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قومی ٹائمز کو اپنا قیمتی وقت دیا آپ کو پھر سے ایک بار ہماری طرف سے مبارک بات